بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیور ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے بڑی زبردست ویڈیو ہے یہ جلدی مرض کے مطالق ویڈیو ہے یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے شارٹ سی ویڈیو ہے کش کروں گا شارٹ سے ٹائم میں آپ کو اس مرض کے بارے میں بتاؤں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے داد کوبہ دھدری یا جسے رنگ برم کہتے ہیں اس کے مطالق ہے یہ جلدی مرض ہے یہ ایک چھوٹوالا مرض ہے یہ عام طور پہ جو ہوتا ہے یہ پھندی سے پھیلتا ہے اس کے علاوہ یہ گردن کمر اور سرک کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پر یہ مرض پھیل جاتا ہے اور ہوتا کہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سرخ مائل پہلے پھنسیاں نکلتی ہیں بڑی جب ہوتی ہیں تو چھلکے سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں جلن بھی ہوتی ہے اور خارش بھی ہوتی ہے اس کی علامات مرض کیا ہے اس کی علامات مرض یہ ہے کہ ابتدا میں جلد پر سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹیاں پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں پھر وہ فوٹ کا کھرنسی بن جاتی ہیں اور ان کی شکل بلکل گول مثل چھلکوں کی ہو جاتی ہے جن کے کنارے تھوڑے تھوڑے بلکل ابرے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ مرض پھیلتا رہتا ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بہت شدت کی خارش بھی ہوتی ہے اور جلن بھی ہوتی ہے اس کے اسباب مرض کیا ہیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ سمنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس کے کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض پھیلتا ہے تو اس میں عام طور پر ملیریا بخار جگر کی خرابی بدھجنی یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ فرپندی کا سبب فرپندی بھی اس کا سبب بند سکتی ہے جس کے وجہ سے یہ مرض پھیل جاتا ہے اس سے بخار بھی ہوتا ہے سردرد بھی ہوتا ہے بچینی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو بھی یہ مرض لگ جاتا ہے تو ہم نے اس کا علاج گیا کرنا ہمی پیتھک میں اس کا الحمدللہ بہت ہی زبردس قسم کا علاج موجود ہے جو میں علامات کے مطابق آپ کو بتاؤں گا اگر دھدری سر میں ہے ایس مقام پر ہے جہاں پر بال ہوں تو آپ نے وہ بال بالکل کٹوا دینا ہے ان کو ٹھیک ہے اور جو متاثرہ جگہ ہے اس کو ہم نے صاف کر لینا ہے اور سابن سے خوب رگڑ رگڑ کے دھونا ہے اور اس پر تھوڑا سا ہم نے جسے روگن مائی یا کارلیور آئل کہتے ہیں یہ ہم نے اس کو اوپر لگانا ہے اور یہ عمل ہم نے ہر چوتھے دن یا تیسے دن کرنا ہے اس کے علاوہ ہمی پیتھک میں اس کی کونسی میڈیسن ہے سب سے اچھی جو بیسٹ میڈیسن ہے وہ ہے بیسلینیم تھٹی یا دو سو کی طاقت میں ہم ہر ساتھویں دن یہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر نک سے حازمہ ہے جی مطلعتا ہے ترشی ہے بھوک مر گئی ہے اور رات کو بیچینی ہے سارگرم اور پاؤں تھنڈے رہتے ہیں تو ہم نے جو میڈیسن دینی ہے وہ ہے سلفر اس کے علاوہ ایک اور بہت زبردست ہے سی پیا یہ ہم سلفر کے بعد دوائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو متاثر جگہ کے بال ہیں ان کو ہم نے صحیح صاف کرنا ہے سابن سے صحیح دھونا ہے اس کے بعد ہم نے خوش کرنا ہے اور اس پر ہم نے سی پیا ون ایکس صفوف میں لے کے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اس کی ایک پنجابی میں کیا کہتا ہے لئیسی بنا لینی ہے آپ نے وہ اس کو اوپر جو داد والی متاثر جگہ ہے یا ددری والی متاثر جگہ ہے ہم نے اس کے اوپر روزانہ رات کو لگانی ہے اس کے علاوہ ایک بہت زبردست میڈیسن ہے کلکیریہ کار یہ دموی مزاج کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی سود مند میڈیسن ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا کلکیریہ کار میں یہ ہوگا کہ پاؤں تھنڈے ہ ہوں گے اور اس طرح ہوں گے کہ جیسے بھیگی ہوئیے ہوں یہ اس کے ایک بہت بڑی علامت ہے اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے کرائی سوفونک ایسٹ ہے یہ ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ چالیس گرین لینی ہے اور اس کو ویزلین ایک ویزلین میں ملا کر ہم نے ایک مرمسہ بنا لینا ہے اور رات کو متاثرہ داد والی جگہ پہ لگانے چند دن ہی لگانے سے انشاءاللہ اس کا داد کا نام نشان بلکل ختم ہو جائے گا اگر جسم میں بہت زیادہ کمزوری اور نکاحت ہے تو ہم نے ار کرنی ہے اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک اور زیادہ نسخصہ ہے کہ آپ نے انجیر کے درخت کا دودھ لینا ہے اور یہ دھدری پر ہم نے لگانا ہے یہ دو تین دن ہم لگائیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ افاق ہوگا اس طرح کر لیں کہ ویزلین میں انجیر کا آپ دودھ حل کر لیں اور دھدری کے متاثرہ مقام پر لگائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آرام آ جائے گا تو یہ اشارت سے ویڈیو میں نے آپ کو اس مرض کے مطالق بتایا ہے کسی بھی مسئلہ کی صورت میں آپ میرے وارڈ سب نمر پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں